موسیقی نمسکار احساس کے آج کے آنکھ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں نیلم شرما آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں آنکھیں بولتی ہیں اور نا جانے کیا کیا لیکن ان خوبصورت آنکھوں کی خوبصورتی تب ہی ہے جب یہ اس دنیا کو دیکھ پائیں کرونیا ہماری آنکھوں کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس کی ضرورت ایسے لوگوں کو ہے جو کسی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے جنم سے ہی آمن کی آنکھیں اس دنیا کو نہیں دیکھ پا رہی تھیں اس کے نیلی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی ماں باپ کو دو دھائی مہنے بعد یہ بات پتا چلی کہ علاج کے لیے میرٹ میڈکل کالیج پہنچے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج ایمز میں یا دلی میں ہی سنبھاؤ ہے تو پھر اس کے بعد ایمز پہنچے اور ایمز میں ایک آنکھ کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا تب اس کی آنکھیں اس دنیا کو دیکھ پائیں ہم اسے گازی آباد لے گئے میں ہمارے بھائے صاحب ہم تین ہو گئے اسے لے گئے تو وہاں پہ ڈاکٹر نے جانچ کری اس کی تو ڈاکٹر بولے کہ اس کی آنکھوں میں وہ ہے پولا اسے یہاں آل انڈیا نئی دلی لے جاؤں یہاں کے لیے اوفر کر دیا جائے بہت چھوٹے بچے میں یہ ایک تو ٹھیکنکلی توڑا سا کھالا پتلی بدلنا ہے دوسری چھوٹے بچے میں کتنا نظر آیا ہے کتنا نظر کمزوری ہے یہ سب اسیس کرنا مشکل ہوتا ہے تیسری اس کی جو بیماری ہے کالا پتلی کا سفیدی ہے یہ کتنا گہرا بیماری ہے یہ بھی چیک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بکوز چلڑنڈ کوپریٹ ویری ویل نیلی جنم سے ہی تھی نیلی جب سے پیدا ہوا تا نیلیاں پیتی جب پیدا ہوا تھا یہ ہلکی سفید چمکیتی جاڈا بلکل جا سفید ہوتی ہیں ایسی سفید نہیں چمکی دیلی جھاک آکھتی ہمتا یہ سمجھے دیلیاں خوٹی ہیں جا سیشوری آکھیں ہمتا یہ سمجھے دیلیاں خوٹی ہیں جا سیشوری آکھیں ایسی آکھیں اب امن اس دنیا کو دیکھ سکتا ہے یہ کرشمہ ویجان کا ہی تو ہے لیکن کیا امن کے لیے یہ ممکن تھا اگر کسی نے اپنی آنکھیں دان نہیں کی ہوتی بس اپنے پیرو پہ کھڑا ہو جا اچھا سے دیکھا لگے خوب تیز روشنی آجا یہ ہی چاہتے ہیں ہم مہنت کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ میں دوسرے دن تیسرے دن بلا رہے ہیں آ رہے ہیں بھگ دوڑ کر رہے ہیں اس میں ہی لگے پڑے مطلب زس پہ پیدا ہوا موسیقی ان کو روٹین فولوپ اور فریکونٹ فولوپ کرتے رہنا بھی ضروری ہیں بہکوز یہ بچھے نہیں بول باتے ہیں آنکھ میں کچھ کرابی ہو کچھ انی پروبلم ہو after the surgery they usually will not be able to tell you like an adult patient so frequently ان کو ہم بلا کے check up کرتے رہنا ضروری ہیں the parents also will have to be educated about all the problems which they have following transplant surgery and parents should also be motivated enough to keep coming to us at the earliest possibility of any problems امن کی ہی طرح بہت سارے اور بھی معصوم ہیں جن کی دنیا ابھی اندھیرے میں ہے ان کے ضرورت ہے اور ایسی ہی آنکھوں کی تو اس انسانیت کے لیے اگر آپ اپنی آنکھیں دان دے جاتے ہیں تو آپ کے جانے کے بااد بھی کوئی معصوم اس خوبصورت دنیا کو دیکھ سکتا ہے جب اس کی دان کر دی ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا ہے اس کا بھی وہ ہے بہت بڑا ایشان کہ جس نے دان کریں medicine اپنی آنکھیں کیا جسی آنکھیںמہ کری پہلے والی آنکھ بھی مانس اگو کہ جس اپنی آنکھ بھی بھی اس وقت مچ اس ا avoiding ایک اور چھوٹی سی بچی ہے اس کا نام ہے سمرن سمرن کی آنکھوں میں روشنی آنے میں سالوں لگ گئے سات سال بعد سمرن علاج کے لیے دلنی پہنچی ایمز میں جانچ ہوئی تو معلوم چلا کی آنکھوں کا ٹرانسپلانٹ ہی ایک ماتر علاج ہے آنکھوں کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور اب مانو سمرن کی دنیا جیسے بلکل بدل گئے سمرن خاتوں سات سال کی ہو چکی ہے سمرن اپنے دادا کے ساتھ نوڑ آئی چار مہنے پہلے تک سمرن اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتی تھی جنب کے سمیے سے ہی ان آنکھوں میں روشنی نہیں تھی پیتیا بیہار کی رہنے والی سمرن کے لیے اندھیرے سے اجالے تک سفر آسان نہیں تھا پیتیا بیہار کے لوگوں نے نیم حکیم سے لے کر ڈاکٹوروں تک پہنچ بنائی ضرور لیکن سفلتہ ہاتھ نہیں لگی اور دھیرے دھیرے سات سال کا لمبا سمیں نکل گیا ایک سال کے بعد میں اس کو علاج کرانا شروع ہو گیا نائپال میں بھی گئے یا چھاپرا کہاں کہاں ادھر ایتی میں جھرکھنڈ میں بھی گئے تھے وہاں بھی کہیں دعویٰ دیتا تھا لوگ وہی ڈروپ ڈال لے تھا بلتا تھا لوگ کہ ٹھیک بجائے سمرن کی آنکھوں کا علاج ممکن تھا لیکن صرف دللی میں دراصل سمرن کی آنکھوں میں روشنی آئے اس کے لیے ضرورت تھی ایک گھرونیا کی سات سال بھٹکنے کے بعد سمرن ایمز پہنچی یہاں ڈاکٹروں نے سمرن کی آنکھوں کا ٹرانسپلانٹ کیا ٹرانسپلانٹ سفل رہا اور اب چار مہینے ہو چکے ہیں ان چار مہینوں میں سمرن کی جہزے دنیا ہی بدل چکی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سمرن دیکھ پا رہے ہیں خوبصورت دنیا کو اور سمرن نے یہ دیکھنا لگ بھٹک سات سال بار شروع کیا ہے آج سمرن سات سال کی ہوگی ہے سات سال ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر ہسپیٹل ٹو ہسپیٹل جا کر کے لوگ جب تھگ گئے تو ایمز نے اس بچی کا ٹرانسپلانٹ کیا جو کارنیا ہے وہ لگوائے اس کے بعد اب سمرن کی دنیا حسین ہو گئی ہے یہ چکت سا ویجان کا چمتکار ہی ہے لیکن اس کے لیے ضرورت ایک کرونیا کی ہوتی ہے یہ کرونیا آنھ کا ایسا حصہ ہے جو صرف کسی کے دوارا دان کیا جاتا ہے سمرن کی آنکھوں میں آج روشنی ہے یہ ماناوتا کا اپکار ہی تو ہے کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر اس کی آنکھیں سمرن جیسے ماسوم کی زندگی کو روشن کر سکیں تو اس سے بڑا دھر اس سے بڑا لاب یا اس سے بڑی مانو سیوہ کیا ہو سکتی ہے نیتردان کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور انہیں پریریت کرنے کے لیے اسپتالوں کی اور سے لگاتار کوشش ہوتی ہے کاؤنسلر گھر والوں سے بات کر کے انہیں اس بات کے لیے راضی کرتے ہیں کہ ماناوتا کے لیے نیتردان سے بڑھیا اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی آنکھوں کے دان سے لوگوں کے زندگی میں روشنی ہو سکتی ہے لیکن مشکل ہوتی ہے جب لوگ سوکچھا سے یہاں دان نہیں کرتے یا پھر کسی پریے کے دیہانت کی گھڑی میں آنکھوں کا دان بڑا ہی بوجھل سے لگتا ہے نیتردان کہنے سے سوچتے ہیں کہ پوری آنکھیں نکال لیں گے گر پر بوڑی لے کے جائیں گے تو گر والے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو مرید چکا تھا آپ نے پیسوں کے لیے ان کی آنکھیں بھی بیس دیئے آپ نے کیا کیا تو یہ بہت بڑی سمجھ سے آئے کہ فیملی کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ نیتردان ہوتا ہے کیا ہے موڈشری میں کیا ہے کہ موڈشری میں سمجھنا کہیں تک تھوڑا سا آسانگی ہو جاتا کہ لوگوں کو پتا کہ پوست مردم ہونا ہے تو پوست مردم کی ایسی پرکریہ کہ پوری بوڑی اوپن ہوتے تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے جانے والا چلا گیا پوری بوڑی اوپن ہونی ہے تو پوری بوڑی کے اندر سٹیس لگیں گے تو وہ تو آپ کو دیکھ جائیں گے بات ایک کورنیا ایسا لیئر ہے جو کسی کو دیکھے گی نہیں اور بلکل پتا بھی نہیں لگنے نہ کوئی سٹیس لگتی ہے اور نہ کچھ ہوتا اور نہ ڈسوگرمنٹ ہوتی تو تب جا کے فیملیوں کو سمجھانے کے بعد تب جو سوٹیبل کیسیز ہوتے ہیں تب جا کے نکل پاتے ہیں اگر میں تب ایسے نہیں نکل پاتے ہیں ہم نے تمام روڑیوں کو توڑا ہے ہر برائی کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہماری جاگ رکتا ہی تو ہے لیکن جب کسی کے آنکھوں کے دان کی بات آتی ہے تو ہم اتنا ہچکتے کیوں ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو ایسا نیا کے لیے جنب میں اندہ ہے تو اندہ ہی ہوگا پھر بھی دکھ سے ڈوبے لوگ اور ساماجک پرکریہوں کا دباؤ بھی لوگوں کے آڑے آتا ہے لوگوں میں اتنی جاگ رکتا نہیں ہے اور لوگوں میں کہ من میں تھوڑے سے بھائے یا غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں نیتردان کے لیے اس کو اس غلط فہمیاں یا یہ جو میٹس کو ہم دور کرنے کے لیے یہ بتانا چاہیں گے کہ نیتردان کا سب سے اچھی یہ بات ہے کہ یہ مرتیو پر کے سچاتھ ہوتا ہے جب کسی کی مرتیو ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی نیتردان کیا جاتا ہے ہم انہیں جب یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اپنا انسان تو ان کا چلا تو گیا ہے اس کو ہمیشہ تو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے شریر میں ایک ایسی چیز ہے جو دو لوگوں کو روشنی دے سکتی ہے جیوی ترہ سکتی ہے تو ان کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بڑھتے ہیں اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کرتے ہیں خوشی خوشی اور کرنے کے بعد وہ ایک سنتوشنی ان کے چہرے پر نظر آتی ہے کسی ویکتی کے دنیا سے جانے کے بعد ہی نیتردان کیا جاتا ہے شریر کا یہ امگ کسی ایسے ویکتی کے لیے روشنی کا ایک ماتر زریعہ ہے جن کو گرونیا کی ضرورت ہے اس ایک چھوٹے سے قدم سے کسی کے دنیا میں اجالہ آ سکتا ہے کورنل ٹرانسپلانٹ کے لیے ہمیں سماج سے جو لوگ ہیں ان کی مدد چاہیے وہ آگے آئیں گے آنکھے دان کریں گے تب ہی ڈاکٹر علاج کر پاتا ہے تو یہاں پر آکے جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ایک سیمت ہو جاتا ہے اور اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ہمیں نے جو آئے بانکنگ کمیونٹی ہے ایک میسیج دے رکھا ہے کہ یہ ہماری ذمہ واری ہے ڈاکٹروں کی ذمہ واری ہے اور پلیج کرو آنکھے یہ دو میسیج جو ہم ابھی تک دیتے آئے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ اس میں ہمارے ہی سندیش میں تھوڑی سی کمی رہی ایک یہ ڈاکٹر کی ذمہ واری نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈاکٹر تو علاج کر سکتا ہے سماج کو responsibility لینے پڑے گی کہ ان کے یہاں پر اگر کسی کا ندھن ہو جاتا ہے تو وہ آگے آکے ان کے آنکھیں دان کریں کیونکہ ڈاکٹر تو اپنے کلینک میں بیٹھا ہے اس کو تو نہیں معلوم نہ کہاں کس کے گھر میں کیا دکھ سمجھ آیا ہے اور یہ opportunity ہے کہ وہ donation دے سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ message دیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا دان کرنے کے لئے پرتیگیا پتھر بھرے میں نے اگر پرتیگیا پتھر بھی دیا تو میرے جانے کے بعد میں تو ہوں نہیں control کرنے کے لئے ایک مجھے awareness فیلانی ہے اپنے پریوار میں اپنی اچھا ظاہر کرنی ہے دوسرا جیتے جی میں کیا کر سکتی ہوں جیتے جی میں کم سے کم یہ تو کر سکتی ہوں کہ میرے اگر knowledge میں کسی کے گھر پہ یا کہیں بھی کسی کی تکھت سمچار آتا ہے تو کیا میں جا کے ان سے نبیدن کر سکتی ہوں کہ آنکھیں دونیٹ کر دو تو میں یہ pledge کروں کہ میں اپنے جیتے جی اپنے آس پاس کوئی بھی ایسے مرتیوں نہیں ہونے دوں گی جہاں میں جا کے ان لوگوں کو پریوار والوں کو request نہ کروں کہ یہ آنکھیں دانتا ہے دیش میں کرونیا یا نیتردان کی لیے لوگ بہت کم بھی آگے آتے ہیں دراصل کم جاگرکتا دیش میں آئی بینکوں کی کمی اور نیتردان کی اور لوگوں کا اداسین رویہ بھی ایک مشکل ہے اس کے وجہ سے دیش میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جیون میں روشتی کی کوئی امید نہیں بن پا رہی ہے اپروکسیمٹلی ہنڈرڈ تھاؤزن ٹرانسپلانٹ ہمیں کرنے ہیں ایک سال میں یہ جو آلرڈی کورنیا کورنیل بلائنس سے پیدت ہے مطلب جن کے دونوں آئیز میں ویجن پور ہے تو ہنڈرڈ تھاؤزن ہمیں چاہیے اور ہر ڈونیٹڈ آئی سوٹیبل نہیں ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے کبھی اس میں کوئی ویکنس ہوتی ہے یا ان کے سیلز اتنے ہلڈی نہیں ہیں یا بہت ڈیج ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ تو اپروکسیمٹلی ہمیں ماننا ہے ڈبل ہمیں کورنیا چاہیے تو ہمیں چاہیے 200,000 کورنیا تاکہ 100,000 ٹرانسپلانٹس ہو اور پچھلے سال 50,000 ڈونیٹ ہوئے تھے اور ٹرانسپلانٹ اراؤنڈ ٹوینٹی تھاؤزن ہوئے تھے تو آپ یہ مانو کہ ہمارا گیاب ابھی ہم 1,5 کے لیول پر چل رہے ہیں 1,4 یا 1,5 اور ہمیں چار گنا مہنت بڑھانی ہے نیتردان کو ایک مہیم کی طرح لینا ہوگا لوگوں کو بھی اپنی ہجک کو چھوڑ نہ ہوگا تب ہی کئی لوگوں کے جیوان میں اجالے کی قرن ممکن ہو پائے گی حالکہ نیتردان کی آڑے ہماری جاگ روکتا آتی ہے ساتھی دیش میں آئی بینکوں کی بھی کمی ایک وجہ ہے لیکن اتنے آئی بینک تو ہے اس دیش میں کہ اگر شہروں کے لوگ بھی اپنی آنکھیں دان کر دیں اپنے جانے کے بات تو کئی لوگوں کی دنیا روشن ہو سکتی ہے ہم نے ایسے ہی کئی لوگوں سے بات کی اور یہ جان نا چاہا کہ آخر وہ سوچتے کیا ہے نیتردان کے بارے میں میں جانتے ہیں نہیں کچھ نہیں جانتے آپ پھر دان کرنے چاہیں گے آئے سمیت کریں گے سمیت پہلے بھی لکھ سکتے آپ دیان دیان چاہتے آپ دے دیں گے میں آگ دان کرنا چاہتا ہوں کہ مر جانے کے بعد آگ بے کام آج کسی کام آج تو یہاں سے میں مہاد جیسے ہم لوگ رکھ دان کرتے ہم کسی اور دیکھ سکتے ہیں جس سے یہ خوبصورت دنیا وہ دیکھ سکتے کام کام پرسن ایک 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 دی نیوز ڈلی کئی اور بھی وجے ہیں جن سے ہماری آنکھوں کی روشنی پرحابیت ہوتی ہے جیسے آنکھوں کی صحیح دیکھ بھال نہ کر نہ یا آنکھوں میں کسی بھی طرح کی پریشانی ہونے پر صحیح علاج نہ کر وانا ایسی لاپروائیوں سے کرونیا پرحابیت ہوتا ہے اور blindness کے شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں میں بھی کافی بڑھ ہوتری ہو رہی ہے دنیا میں درشتی دوش کے ماملی ہالانکہ کم ہو رہے ہیں لیکن باوجود اس کے درشتی دوش سے پرحابیت اتھکتر لوگ وکاس سیل دیشوں میں دنیا بھر میں آنکھوں کی بیماری سے پرحابیت 90% لوگ ہیں اس کے موکھے وجہ آنکھوں کی دیکھ بھال کی پرتی سمیدن ہینت ہے can lead to corneal opacities تو بیسکلی ہم یہ جو condition ہے یہ دھرے دھرے increase ہو رہا ہے number of corneal patients are increasing اور ہمارے پاس ہمیشہ backlog رہتا ہے جتنے ہمیں corneal transplants کی ضرورت ہے اتنے ہمارے پاس corneas نہیں مل پاتے سال میں اتنے corneas نہیں آتے اگر آنکھوں کی صحیح دیکھ بھال کی جائے مثلا جیسے آنکھوں سے دیکھنے میں کسی بھی پرکار سے دکت پیش آئے تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے تو اگر کسی کو ڈائیابیٹیز ہے تو اس کو سال میں ایک بار اپنی آنکھ کی جانچ کرانی چاہیے کیونکہ آنکھ کے اندر پردے میں کھون کی نصے ہوتی ہیں جو ڈائیابیٹیز میں لیک کر جاتی ہیں اگر وہ ٹائم سے پتہ چل جائے ڈائیابیٹیز ڈائیابیٹیگ ریٹنوپیتی بولتے ہیں تو وہ کافی حد تک کنٹرول میں رکھی جا سکتی بچوں میں بھی لو وزن کے ماملے پائے جاتے ہیں ایسے میں بچوں کے پرتی بھی ماں باپ کو ستر رہنا چاہیے لاپروہی برتنے سے کرونیا پربھاویت ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے جو مہین مددہ ہے وہ یہ ہے چشمہ کا نمبر پتہ چلنے کے بعد پیرنٹس اپنے بچے کو چشمہ نہیں لگاتے کیونکہ ان کو ہچک ہوتی ہے ان کو شرم ہوتی ہے چشمہ لگائیں گے تو نمبر بڑھ جائے گا چشمہ لگائیں گے تو زندگی پر پریشانی رہے گی بلکہ چشمہ نہ لگانے سے نمبر بڑھتا ہے بچے چشمہ لگائیں گے تو ان کے نمبر کم ہو جاتے ہیں دوسرا جو میں بتا رہا تھا تک نزدیک نمبر لگ جاتا ہے جب نزدیک نمبر لگے تو بنوا کے لگوا لینا چاہیے چشمہ جو ضرورت ہے وہ educated communities میں اور پڑھلے لگوں میں جیادہ ہوتی ہے یہ proven study ہے اور اگر آپ کو ضرعہ بھی نظر میں کوئی دکھت ہوتی تو کوئی ہچک نہیں ہے اس کو جا چیک کرانے میں اور چشمہ کا نمبر جانج کرانے میں کرونیا کی پرباویت ہونے سے علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ایک ہی اپائے کرونیا ٹرانسپلانٹ ہی بستا ہے کونیا کی بیماری کیوں ہوتی ہے یہ اس کے بھی کئی وجے ہے ایک تو ہے گلاکوما چوٹ لگنے سے آنکھ کیمیکل گرنے سے جیسے چونہ یا خولی کے رنگ ایسے چیزے یا پٹاکو سے ایسے آنکھ جل سکتی ہے تیسرا ہے اور نوکیلی چیزوں سے چوٹ لگنا تو ایک بار کونیا پر ایک چیرہ آجاتا ہے تو اس کو رپیر کرنے کے بعد سکار بن جاتا ہے تو جو نورمل پار درشی کونیا جو اگر ساف سترہ ہے جیسے ہماری گھڑی کا سامنے کا شیشا بیرسے ہوتا ہے پر اگر ڈامیج ہو جائے کسی وجہ سے تو اس پر سفید داغ آجاتا ہے جسے روشنی روک جاتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کونیا بدلنا پڑتا ہے اور بچوں میں جن کا ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک سے ان کو نیوٹریشن نہیں ملتا ہے تو بہت چھوٹے بچوں میں ویٹیمن A ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی کونیا ڈائمیج ہو سکتا ہے آنکھیں نازوک ہیں ان کے صحیح نیتردان مہادان ہے ہماری آنکھیں انمول ہیں ان کی دیکھ بھال کریے اور اپنے جانے کے بعد انہیں کسی ایسے کے لیے دان کر جائے جن کو اس کی ضرورت ہے آج کا احساس اتنا ہی موسیقی